السلام علیکم ناظرین عطیق احمد اور ان کے بھائی کے وحشانہ قتل پر جمعیت علمائی ہند نے کیا کہا ہے وہ بھی آج آپ حضرات بغور سمات فرمائیں جمعیت علمائی ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسعاد مدنی نے اتر پردیش کے الہاباد میں پولیس کی حفاظت کے باوجود عطیق احمد اور ان کے بھائی کے وحشانہ قتل کو لائنڈ آڈر اور اسٹیٹ مشنری کی مکمل ناکامیہ بھی بتایا ہے مولانا مدنی نے کہا ہے کہ جو کچھ وہاں پیش آیا وہ ملک اور انسانیت کے لئے شرمناک ہے اگر اس ملک میں قانون کی پاسداری نہیں کی گئی تو ہر طرف انارگی فیل جائے گی اور سر پسندی اور خون خرابی کا رواج قائم ہو جائے گا مولانا مدنی نے کہا کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کے جرم اور سزا کا فیصلہ عدالت کرے گی قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے وہ پولیس کی ذریعے ہو یا عوام کے ذریعے ہو جمہوریت اور عائن کی تحقیر اور خود میں ایک مجرمانہ عمل ہے مولانا مدنی نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پورے معاملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں تحقیق کی جائے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاب مقدمہ چلایا جائے مولانا مدنی نے اس واقعے کے ماہ بعد لوگوں میں پیدا شدہ بیچینی اور عدم اعتماد کی فضاء کے تناظر میں ملک کے وزیر آزم اور وزیر داخلہ کو متوجہ کیا ہے کہ وہ اس کی تدارک کے لیے ہر ممکن ضروری اقدام اٹھائیں مولانا مدنی نے لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ امن امان بنائے رکھیں اور کسی بھی حالت میں انارگی کا حصہ نہ بنیں سامعین عطیق احمد اور ان کے بھائی کا جو قتل ہوا تھا اس کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کہ پولیس کے درمیان رہ کر ان کو کس طریقے سے گولی مار کر کے ختم کر دیا گیا تھا ناظرین آپ حضرات کی اس خبر کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں بھی کمینٹ کر کے ضرور بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ